نگران وزیر اعظم اتحادیوں کے ساتھ نگران حکومت کی تشکیل اور وزارتوں کی تقسیم کا فورمولا تیپا گیا نگران سیٹ اپ میں بھی وزارتیں ملیں گی اتحادیوں میں اتفاق عام انتخابات آئندہ سال فروری یا پھر مئی میں ہونے کا انکان ہر وقی نے بحث میں یہ درخاص کی ہے کہ ان حالات کو جو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں مد نظر رکھتے ہوئے تو فیصلہ کیا جائے اور اگر وہ پوٹکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو وہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پی ٹی آئی کے وز شیئرمن شاہم احمد قریشی کہتے ہیں کہ ملک کو مایوسی اور معاشی بہران سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ موت تل ہونے کا قوی امکان ہے چیف اور نائزر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز نے مسلم یوت فیڈریشن کے اہتے داروں کی انٹرویوز کی ہے کہا کہ نون لیگ نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم لیپ ٹاپ اور ڈگریاں دینے کی خواہش مند ہے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے نوجوانوں کے ساتھ ہاتھ کیا گیا نمل اور شوکت خانم کا موڈل دکھایا صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں جان بوجھ کر کرپٹ نالائک اور ناہل لوگوں کا انتخاب کیا گیا جیل کاٹنیو اور شالہ مار باگ کی سیر میں زمین آسمان کا پر گیا اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاضل حسن شہان ٹویٹر مہا سے تنقیدی نشتر چلانے لگے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل میں اے کلاس کی ڈیمانڈ غیر قانونی ہے پی ٹی آئی حکومت میں اے کلاس ختم کرتی گئی تھی تیاسی رہنماؤں کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری قومی عام کمیٹی براہ بین المطاہب کے وقت کے رہنماؤں آئی پی پی میا خالد محمود سے ملاقات وقت کی قیادت علامہ ظاہر الرشیدی نے کی شرکہ کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان سیمویل شہزاد بھی آئی پی پی میں شامل عوام کے محافظ ہی چور نکلے ایوی ایل ایس کا بڑا سکینڈل سامنے آتیا ڈی ایس پی آمر سلیم پر موٹسائکلیں چوری کرانے کا الزام سرائے کے مطابق چالیس موٹسائکلیں سات ہزار کی موٹسائکل کے حساب سے بیش دی گئیں عامر سلیم کا ساتھی طیب بھی گرفتار چالیس موٹسائکلیں پر آمد لہو رنگ عوام کی آواز بن گیا شہر میں پیٹرول بہران کے خرشے کی خبر پر شیرمین آگرا کا نوٹس آئل مارکٹنگ اسوسییشن قلت کے خاتمی کے لیے سرگرم تاریخ وزیر نے کہا کہ سندھ کی جانت سے پیٹرولی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیکس کا معاملہ بھی حل ہو گیا ہے اس سے پہلے نیشی آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے پنجاب کو سپلائی موطل کرتی تھی لہوڑ سمیت سوبے بھر میں جائرات کی خریدوں فروخت پر نئے ٹیکس ریٹس آئے پروپرٹی کی فروخت یا پھر ٹرانسپور پر فائلر کے لیے ٹیکس ریٹ دو سے بڑھا کر تین فیصد کر دیا گیا نون فائلر سوے پر پروپرٹی فروخت کرنے کا ٹیکس ریٹ چار سے بڑھ کر چھے فیصد مقرر مراسلہ جل سرکاری ملازمین کا بڑا مطالبہ منظور گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹس پیسد اضافہ پنجاب حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گریڈ سترہ سے بائیس کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ تیس پیسد بڑھا دی گئے ریٹائر ملازمین کی پینچن میں سترہ آشاریہ پانچ پیسد اضافہ کرپشن کے لیے ٹریفک بارڈنس نے ٹیکنالوجی کو بھی مات دے دی ایچ لاننگ نے جالسازی کر کے دہاریاں لگانے لگے ٹریفک بارڈنس نے مینی بلوٹوٹ پرنٹرز کے ذریعے جالی شلان کرتے ہیں ڈی آئی جو ٹریفک نے پرنٹرز کے استعمال پر پابندی لگا دی لیسکو تھرڈ سرکل میں پچپن خیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کو جالی بجلی دینے کا انکشاف شالامار ڈیویزن سر فیرس افسران نے پیسے لے کر خاموش کا روائی کرنے سے قریضہ شیئرمن لیسکو حافظ میاں نومان کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل انکواری ہوگی کسی کو نہیں چھوڑیں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے لہور پارکنگ کمپنی میں تبدیلیاں شکایات پر فیلڈ سپروائرزز کی ستائیس آسامیاں ختم کرتی گئیں سپروائرزز کو نوکری سے فارغ کرنے کا نوٹفیکیشن بھی چھاری محکم خوراک کا گرہ فروشوں کے گیٹ سے گھیرات تنگ زخیرہ کی گئی گیارہ سو اکاون میٹرک ٹن گندھم پکڑ لی لہور ڈیویزن سے ایک سو پچاس میٹرک ٹن گندھم کو قبضے میں لے لیا گیا گورنر پنجاب سے پولنڈ کے سفیر کی ملاقات تعلیم اور تجارت میں دو طرف تعلقات کو فروف دینے پر تبارلہ خیال سرمایہ کاری توانائی کانکو نے ڈیری اور زراد سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا پنجاب حکومت نے دو ہیلیکاپٹرز خریدنے کی منظوری دیتی تیرہ عرب چونتیس کروڑ پے کے لاغت سے دو ہیلیکاپٹر خریدے شائیں گے ایک ہیلیکاپٹر ائر ایمبولنس نے دوسرا ریلیف کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا برطانوی ہی کمیشن سیکیورٹی ورف کا پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی کا طورہ آپریشنز اینڈ مارنیٹنگ سینٹر سے شہر کی سربیلنس کا جائزہ لیا ایم ڈی محمد کامران خان نے کہا کہ پاکستان میں گرکٹ کی بحالی میں پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی کا کردار کلیدی ہے وارٹر ایڈ یوکے کے وقت کا پنجاب آب پاک ایتھارٹی ہیڈ آفیس کا طورہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر سید زہید عزیز نے پنجاب میں جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی سید زہید عزیز نے کہا کہ دہی علاقوں میں نہری پانی کو ساف کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں ہزارہ ایکسپیس سے ٹرین سانہے کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن پاکستان ڈیلوے کے چھے ملاسمین کو موت تل کر دیا گیا گریڈ اٹھارہ کے دو گریڈ سترہ کا ایک افسر بھی شامل شوگر مافیا نے قیمت پڑھائی سابق وزیراعظم نے اس کو سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کیا جہنگی تلین کے خلاف کیس پنوایا پھر خود ہی بند کرا دیا سابق حکومت میں شوگر انکوائری کمیشن سے ہٹائے جانے والے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئیے سجاد پاچوا کے انکشافات بولے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ چیئرمن پی ٹی ای نے مجھے استعمال کیا انصداد دہشت کردی عدالت میں نو مائی کے چھ مقدمات کی سمات شاہ محمد قریشی فواد چہتری ورسد عمر کی زمانت میں توسی علیمہ خان اور اسمہ خان کی منصوری زمانتوں میں بھی توسی عدالت پولیس سے مقدمات کا ریپورٹ طلب کر لیا طاقت کا نشاہ یا پھر ادم برداشت دیفنس میں ایک اور امیر زادے کا پارکنگ ملازم پر بہمانہ تشدد باثر ملزم نے سیکیورٹی گارڈ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی پولیس نے دو ملزم گرفتار کر لیے ہنگروال میں گھریلو جھگڑے پر بیوی کو قتل کرنے والا شہر پکڑا گیا ملت پارک میں شہر کو قتل کرنے والی بیوی چار ملزمان سمیت گرفتار قتل اخواب رہتاوان اور ڈکیٹی کے وارتاتوں میں ملوث ملزم پی قانون کے گرست میں ڈی ای جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی پریس پری پی اس کی اکیلہ اور ان کی ٹیم نے ہنجروال انویسٹیگیشن کی ٹیم نے ان کو ٹریس کیا اس کے بعد باپ کو قتل کرنے والا ملزم طارق جو ہے وہ ہم نے گرفتار کیا جس میں ڈرنوں کے وار کر کے اپنے باپ کو قتل کیا ایک سو پندرہ فورت شیڈول ملزم پولیس کی پہنچ سے اطور ملزمان سے شیورٹی بانڈز بھی نہ لیے چاہ سکے فورت شیڈول میں شامل افراد ہر ماہ تھانے میں حاضری کے پابند ہوتے ہیں سی ٹی ٹی حکام ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں سی ٹی پی او بلال صلی کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس کینٹ اور مارڈل ٹاؤن ڈیویشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا غیر تسلی بخش کارکردگی کے حامل افسران کو وارننگ سی ٹی پی او کی جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف کارفائیاں تیز کرنے کی ہدایت ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر اجلاس کی زیر صدارت ویڈیو لینک اجلاس انصدادے کرائم کنٹرول کارکردگی کا جائزہ لیا ناکس کارکردگی پر ایس ایچو جنوبی چھاونی نشنر کالونی سمیت کوشوک آس نوٹسز ریکارڈ یافتہ ملزمان کی گرفتاریاں یقینی بنانے کی ہدایت کمیشنر لاہور کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولکشی کا طورہ پی آئی سی کے ایمرجنسی وارڈ آپریشن تھیٹرز کا مائنہ کیا محمد علی رندھاوہ نے مریضوں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا ایل و ایم سی کو اسپطال کے اعتراف صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت پی آئی سی میں دو آپریشن تھیٹرز مکمل بحال کر دیئے گئے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی سرجری کا آخاز ایم ایس پی آئی اے پی آئی سی ڈاکٹر محمد تحسین کا کہنا ہے کہ ساتھ آپریشن تھیٹر ہوا ہفتے میں فائل کر دیا جائیں گے چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی جرنل اسپطال میں رزوانہ سے ملاقات گریلو تشدد کا نشانت بننے والی ملازمہ کی آیادت کی سارا احمد نے متاثرہ بچے کے والدین سے بھی ملاقات کی کہا کہ رزوانہ کے صحت پہلے سے بہتر ہے صحافیوں اور پنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرہ دورانے ڈیوٹی چانبھاک صحافیوں کے لیے چالیس لاکھ کا فنڈ قائم حضیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ پر بارہ سو اسپطالوں میں سالانہ پندرہ لاکھ تک مفت علاج کرا سکتے ہیں مدروکہ وف املاک بورڈ کے پانچ تعلیم اداروں کی فیسوں میں اضافہ پرائمری کی پینتالیس سو میڈل پانچ ہزار میٹرک کی مہانہ فیس سے چھ ہزار پہ پڑھ دی کنٹرولر ایکاؤنٹس نے سرکلر جاری کر دیا انڈسٹریز انسکیلز سے ڈیویلپنٹ اپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام تین روزہ ریفریشر کورس موڈل پازار کمپنی کے پچیس اہلکاروں نے تربیت حاصل کی شرطہ کو آئی ٹی اور کھیلوں کے حوالے سے تربیت دی گئی الڈی اے میں تقرر اور تباتلے محمد عبید اکبال ڈائریکٹر سپورٹس الڈی اے تائنات ڈائریکٹر سپورٹس الڈی اے سلیم احمد کو ایڈبین رپورٹ کرنے کا حکم نوٹفیکیشن جاری غیر قانونی تعمیرات کے خلاف الڈی اے کا ایکشن گلبرک میں چھ اعملات کو جزبی طور پر مصمار اور سیل کر دیا انتظامی اور مالکان کو متاجد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے جشنے آرسادی شاہیان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ کمیشنر محمد علی اندھاوہ کی زیل سدارت اجلاس شہر کے چار مقامات پر آتش فاسی ہوگی سرکاری امارات کو پرشمو اور برکی کمکمو سے سچایا چائے گا ایل ڈی اے بھی جشنے آرسادی کی تقریبات بھرپور انداز سے منائے گا ایل ڈی اے سٹی اور شہر کی تمام اہم بیلڈنگز پر لائٹنگ اور فائر ورکس کرنے کا فیصلہ ایل ڈی اے دفاتیر اور پھر اسپو روڈ کے نال روڈ پر بھی لائٹنگ کی جائے گی جشنے آرسادی کی تیاریاں زورو شور سے چاری گلیوں بازاروں مارکٹوں میں سبز حلالی پرشم کی پہا جھنڈے جھنڈیوں سجاوٹی اشیا کے سٹالز پر رونقیں دو پالا بچے بڑے سبھی بڑھ چڑھ کر جشنے آرسادی کے لیے خریداری میں مصروف رہے ایشیم گیمز کے ہاکی ایونٹ کے شیئرڈول کا اعلان پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں پول اے میں شامل روایتی حریفوں کا ٹاکرہ 30 سپتمبر کو ہوگا ٹارنیمنٹ 24 سپتمبر سے 7 اکتوبر تک کھیلا جائے گا اور فقیر محمد میموریل ٹارنیمنٹ پیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدسر یاس ملک اور آہائی رفان کی جوڑی نے فتا سمیٹھی دوسرے میچ میں اثر مغل اور عابد محمود کی جوڑی کامیاب قرار پائی موسیقی